اگر اس دھرتی پر کوئی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی دیس کے جتنے بے ایمان اور بھستہ چاری ہے سب آج نریندر موڈی جی کے ساتھ ہیں تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج منیس سعودیہ جی کے ساتھ مل کر اور بہت جلدی ہمارے نیتا اروند کے جریوال جی باہر آئیں گے اور ہم سب مل کر یاد رکھنا یہ وعدہ پورا کرنا ہے آپ کو کیا کہنا ہے چناؤ پرینام کے بعد صرف 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 جمانت ہی تو جب تھوئی ہے بہت بہت دھنوات میں اب آپ سب کے بیچ میں اس وقتی کو بلانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس دیش کی راجنیتی کو بدلائے راجنیتی میں آنے کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے لاکھوں بچوں کی ان کے پریواروں کی امید بنے ہیں میں ہم سب کے پریڑنا سروت جسے میں نے پہلے بھی کیا ہم سب کی ماں منیش ششودیہ جی کو بلانا چاہتا ہوں جوڑ دار تعلیوں سے ملکم کریے جوڑ دار تعلیوں سے پوری طرح سے بھارت ماتا کی انقلاب اور وہ نعرہ جس سے یہ پچھلے دس سال سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر دیش کے دل میں یہ نعرہ بیٹھ گیا ہے بریشٹا چار کا ایک ہی کال بریشٹا چار کا ایک ہی کال یہ ایڈی اور سی بی آئی کا تانہ بانا اس لیے نہیں بنا گیا کہ کوئی بے ایمانی ہو گئی ہے یہ ایڈی اور سی بی آئی کا تانہ بانا اس لیے بنا گیا ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک کسی چاہ کے ڈھاوے پہ بھی رکے ہوئے دس لوگوں سے بات کرو گے کہ کیجریوال کون ہے جانتے ہو بولے یار وہ دلی میں کام بڑا شاندار کر رہے اور کام تو کری رہا ہے مانداری سے کر رہا ہے کہ جریوال جی کا نام آج ایمانداری کا پرتیق بن گیا پورے دیش میں اور بھارتیہ جنتہ پارٹی اتنی اپنے آپ کو کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود ایک راج میں ایک ادھارن نہیں پیش کر پائی کہ اس راج میں کام ایمانداری سے ہو رہا ہے اور کام ہو رہا ہے اس چھوی کو بگاڑنے کے لیے یہ سارا شڑی انتر سارے کچک رچے جا رہے ہیں اس اروند کیجریوال جی کی ایمانداری کی چھوی کو بگاڑنے کے لیے لیکن جنتہ جانتی ہے جنتہ کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ جیل کے دروازے بند کر سکتے ہو لیکن جنتہ کے دل کے دروازے بند نہیں کر سکتے جنتہ کے دلوں میں آج بھی وہی نعرہ گونج رہا ہے پچھلے دس سال سے بتائیے کیا بریشتہ چار کا ایک ہی کال بریشتہ چار کا ایک ہی کال اور جن کا ذکر بھی سنجے بھائی نے کیا کہ ادھر ادھر جتنے بریشتہ چاری تھے سب کو اکٹھا کر کے بھارتیہ جنتہ پارٹی بنا لی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی بڑی پارٹی کر لی ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کال ابھی جیل میں ہے لیکن زیادہ دن تک جیل میں نہیں رکھ پاؤ گے آپ کا کال باہر آئے گا سترے مہینے یہ آنسوہ ان آنسوہ نے مجھے طاقت دیا سترے مہینے جیل میں میں جب راج گھاٹ پہ آپ سے بات کر کے گیا تھا تو کہہ کے گیا تھا شاید ساتھ اٹھ مہینے لگیں گے مجھے امید تھی مجھے امید تھی کہ ساتھ اٹھ مہینے میں نہیں مل جائے گا لیکن کوئی بات نہیں سترے مہینے لگ گئے سترے مہینے لگ گئے لیکن جیت سچائی کی ہوئی ہے جیت امانداری کی ہوئی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ بھگوان کے گھر پہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے بھگوان کے گھر پہ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی ہے ان کی تو بڑی کوشش کریں انہوں نے سنجے بھائی کے اوپر میرے اوپر اربین جی کے اوپر پاٹی کے اور نیتاؤں کے اوپر دیش کے سکت سے سکت کانونوں کی سکت سے سکت دھارائیں لگا کے ان کو بند کر دو جھونٹے سچے کیس میں اور ایسی ایسی دھارائیں لگا دو جب دنیا بھر میں آتنکوادیوں کا اوپر لگائی جاتی ہیں ایسی ایسی کانونوں کی دھارائیں لگا دو جب دنیا میں ڈرگ مافیا کے اوپر لگائی جاتی ہیں ایسی ایسی دھارائیں لگا کے انہوں نے सوچا انہوں کو جیل میں بند کر دو تو جیسے آتنکووادی کو جیل میں ڈال دیتے수가 سڑتا رہتا ہے جیسے ڈرگ مافیا کو جیل میں ڈالتے ہیں تو دنیا میں سڑتا رہتا�� انہیں لگا اروند کے جریوال منی سسودیہ اور سنجے سنگھ کو بھی جیل میں ڈالیں گے تو سڑ جائیں گے لیکن آپ کے آنسووں کی قیمت ہے یہ آپ کے آنسووں کی طاقت ہے یہ کہ جیل کے تالے بھی پگھل جاتے ہیں ایک ہی چیز کہوں گا کل صبح میں بیٹھا تھا کہ ساری دنیا کی ساری بری طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں نا تو جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے اس کا ساتھ بھگوان دیتا ہے اس کا ساتھ بھگوان ضرور دیتا ہے اور یہ آج بجرنگ بلی کی خرپہ ہے کہ سترے مہینے باس صحیح لیکن میں آپ کے بیچ ہوں اور ابھی گیاں میں بجرنگ بلی کے مندر میں پنڈ جی نے آشیروات دیا وہاں جو پنڈ جی موجود ہوتے ہیں وہی بجرنگ بلی جی کے وانی بھول رہے ہوتے ہیں انہوں نے بجرنگ بلی جی کی وانی سے آشیروات دیا کہ ویجائی بھاو سفل بھاو میں نے کہا جی ایک ہی سفلتا کا منتر ہے دلی کے ایک ایک بچے کے لیے شاندار اسکول بنا کے دینے ہیں یہی ہماری سفلتا ہے اور اس کے لیے میں کل سے کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے ہم تو رتھ کے گھوڑے ہیں ہم بھا فاش کیا کےول بجرنگ بلی جی کے گھرپا سے میں بہت دہن سے سن رہا تھا پڑھ رہا تھا پوری ڈیٹیل لے رہا تھا وکیل صاحبوں سے بابا صاحب نے پچھتر سال پہلے قریب پچھتر سال پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا ہم لوگ تنتر کا سنویدان بنا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس دیش میں تانہ شاہی طاقتیں آکے آتنک وادیاں اور ڈرگ مافیاں اوپر لگائے جانے والے قانون کو ہم آدمی کا اوپر لگائیں گے بیاباریوں کا اوپر لگائیں گے بیبخشیوں کا اوپر لگائیں گے تو اس وقت ان بیاباریوں کو ان آم آدمیوں کو ان بیبخشیوں کو کون بچائے گا تو بابا صاحب نے پہلے ہی لائن جوڑ دی تھی سنویدان بچائے گا یہی بھگوان صرف پہ ہے کون بچائے گا ان کو جب تانہ شاہ سرکار اپنا جلم کرے گی ایجنسیوں کا درپیوک کانونوں کا درپیوک کرے گی جیلوں کا درپیوک کرے گی تو کون بچائے گا 75 سال پہلے اس مہان شخصیت نے لکھ دیا تھا کہ میں ایسا سنویدان دے رہا ہوں کہ تم کو سنویدان بچائے گا آج ہم سنویدان کے بطالت کھڑے سنویدان کی طاقت سے یہاں پہ کھڑے آج میں شکر گزار ہوں دیش کے سنویدان کا بابا صاحب کا اور ساتھ ساتھ بہت بنمر نویدن کے ساتھ میں ماننے سپریم کورٹ کا بہت بنمر سمبان کے ساتھ میں ماننے سپریم کورٹ نے سنویدان کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کل تانہ شاہی کو کچھلا تانہ شاہی کو کل گلت ٹھہرایا اور ماننے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ میں بہت تہے دل سے شکر گزار ہوں ان وکیلوں کا جو پچھلے دیڑ سال سے سترے اٹھارے مہینے سے اور بلکہ اس سے پہلے سے بھی پوری لڑائی لڑ رہے ہیں میں جیل میں بیٹھا تھا آپ لوگ اندولن کر رہے تھے ایرون جی جیل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ یہاں سڑکوں پہ ڈنڈے کھا رہے ہیں لیکن وہ وکیل ادھر سے ادھر دھککے کھا رہے ہیں ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ دھککے کھا رہے ہیں ایک کاغج سے دوسرے کاغج میں دا رہے ہیں ان کی ایک ایک سراجیسوں کا ان کی ایک ایک چالبازیوں کا ان کی ایک ایک تگڑموں کا جواب دے رہے ہیں عدالتوں میں کھڑے ہو کے ان کی ایک جھونٹ کا پردہ فاس کر رہے ہیں میں میرے لیے تو میں نے کل بھی کہا تھا بھگوان شروپ ہیں کسی بھی جیل میں بند ہونے والے ایک ویکتی کے لیے تو وکیل بھگوان شروپ ہوتا ہے اور میرے لیے تو سنگھ وی صاحب بھی بھگوان شروپ ہیں جنہوں نے اس پوری کانونی لڑائی کو اس انجام تک پہنچایا اور جلدی ارون جی کو بھی باہر لے کے آئیں گے میں دھنیواد کرتا ہوں سنگھ وی صاحب کا میں دھنیواد کرتا ہوں دیان کرشن صاحب کا میں دھنیواد کرتا ہوں مہت ماتھر صاحب کا جنہوں نے بہت بے باکی سے عدالتوں کے سامنے ایڈی اور سی بی آئی اور بھارتی جنتب پارٹی کے سچ کو بے نکاب کیا ہے اور میں بہت پیار کے ساتھ دھنیواد کرتا ہوں ان میں سے کچھ لوگ میرے ان سے امبر میں چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں اپنی آم آدمی پارٹی کی لیگل ٹیم کے کچھ وکیل ساتھی ہمارے ایمیل ایز یہاں کھڑے ہیں ساتھ ہاتھ میں ان کو سب کو کارڈنیٹ کرنے والے ویویک بھائی ادھر شاید نہیں ہوں گے کسی ویویک جین کسی عدالت میں ہی سمیں جا کے آرگیومنٹ کر رہے ہوں گے ارشاد بھائی اس میں کہیں سی عدالت میں آرگیومنٹ کر رہے ہوں گے کچھ پیپر بنا رہے ہوں گے اور ان کے کئی ساتھی یہاں کھڑے میں دیکھ رہا ہوں اپنے سارے ساتھیوں کو میں ان کا بھی بہت دھنیواد کرتا ہوں رجت ساتھ ساتھ میں میں شکر گزار ہوں دیش بھر میں آم آدمی پارٹی کے ایک ایک کارکرتا کا نیتا ہوں گا میں تو سترے سترے مہینے جیل میں تھا جیل کی چھوٹی سی کوٹھری تھی اس کی ایک چوتھائی سی اس پورے سٹیج کی ایک چوتھائی کوٹھری میں کوئی نہیں جب میں گیا تھا تو میں نے وہاں کے سپاہی وغیرہ کہتے تھے سر بڑے اوپر سے ایسی ہدایتیں ویسی ہدایتیں ہیں میں نے کہا آپ چنتہ مت کرو میں تو جنتر منتر پہ ایک اخبار کے سائز پہ سو گیا تھا مجھے کوئی دکت نہیں میں تو وہاں سے نکلا ہوں جہاں عربند کےجریوال جی اور میں اور سنجے بھائی بانارس ریلوے اسٹیشن کے جہاں دیش بھر میں ریلوے اسٹیشن میں رات کو دو بجے ٹرین آتی تھی تو اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ رات کو کسی لوج میں رکھ جائیں تو جا کے نو بجے کھانا کھا کے اسٹیشن پہ ہی سو جاتے تھے اخبار بچا کے ہم تو وہاں سے بھی نکل کھا ہے ہمیں تو کوئی دکت نہیں ہے تو لیکن ہم تو وہاں سو رہے تھے لیکن ڈنڈے کون کھا رہا تھا جب میں کوٹ آتا تھا تو میں دیکھتا تھا بیریکیٹ لگے ہوئے اور اس کے دوسرے نعرے لگ رہے ہیں اخباروں میں دیکھتا تھا ٹی وی میں دیکھتا تھا آپ میں سے بہت سارے چہرے یہاں کھڑے میں میں دیکھتا تھا یہ میری بہن کو لاتھی لگی یہ میری بہن کو ایک پولیس والے نے دھکا دیا یہ میرے ایک بھائی کو پگڑ کے کھیچا درد ہوتا تھا اور وہیں سے اشور سے دعا کرتا تھا ان کو سب کو سلامت رکھنا ان کی مدد کرنا ان کو طاقت دینا سلام کرتا تھا آپ کی طاقت کو ایک ایک کارکرٹا کو سلام کرتا ہوں میں اور صرف ڈنڈے کھانے کے لیے نہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ایکسپرٹیز ابھی سنجا بھائی نے بتائی ان میں ایک شامل ہے کہ دوسری پارٹی کے کارکرٹاؤں کو اور نیتاؤں کو توڑنے کے دبا کے دمکا کے سامدان دند بھید کر کے جیل میں بھیجنے کی دھمکی دے کے جیل میں بھیج کے ان کے حملے کروا کے ان پر دھمکی کروا کے ایک ماتر ایکسپرٹیز کسی پارٹی نے پائی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے لیکن اس کے باوجود آپ ٹکے رہے ایک ایک آدمی ٹکا رہا ایک ایک آدمی جھکا نہیں ٹکا نہیں ٹکا نہیں ایک ایمیلے کسی سارے کھڑے ہیں میں جانتا ہوں کس کس کے اوپر کیا کیا دواب نہیں تھا اور کیا کیا نہیں ہوگا اور کیا کیا دھمکیاں نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود بے باکی سے کھڑے رہے سینہ تام کے کھڑے رہے اس سینہ تنے ہوئے سینے کو میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں آپ ڈٹے رہے اور آج دیکھیں مزے کی بات اب تو دشمن بھی اس بات کو ماننے لگایا کہ یار انہم آدمی پارٹی والوں میں کچھ تو مٹی ہے جو سترے سترے مہینے چہچے مہینے جیل میں رہ جاتے ہیں ان کے نیتا اس کے باوجود نہ جھکتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں کسی مٹی کے تو بنے ہیں یہ اس مٹی کے بنے ہیں میں بتاتا ہوں یہ اس مٹی کے بنے ہیں بھارتیے جنتا پارٹی والوں جس مٹی پر بھگت سنگھ کا پسینہ کی پوندھیں گری ہوئی ہیں جس مٹی پر گانڈی نے گولی کھائی تھی جس مٹی پر بھگت سنگھ کے پسینے کی بوندھیں گری ہوئی ہیں جس مٹی پر کھڑے ہو کے بابا صاحب نے تمہاری جیسی لوگوں کی طاقتوں کے اس وقت کی طاقتوں کے جلم چھلے تھے اس مٹی سے یہ بنے ہوئے ہیں ان کو تمہاری توتہ مینہ کیا توڑ پائیں گے یہ تمہارے سی بی آئی اور ایڈی کیا توڑ پائیں گے ان کو نہیں ٹوٹے لوگ اور میں جیل میں بیٹھا بیٹھا دعائیں کرتا رہا اور سلام کرتا رہا اپنے ایک ایک ساتھی کو کہ یہ ہے ایروند کیجریوال کی مٹھی یہ ہے ایروند کیجریوال کی فیملی یہ ہے ایروند کیجریوال کا کنبا جس کی ایک اونگلی کو بھی ہمت سے ہلا نہیں پا رہے ہو تم لوگ وہاں فکر تھا مجھے سکتے آپ نے کہا نہ کہ آپ ہنسو بھاتے تھے بہر میں کہتا ہوں میں فکر سے سینہ چوڑا کر کے اس جیل کی کوشری میں بیٹھا ہوتا تھا اپنے ایک ایک بھائی کے اوپر ایک ایک بہن کے اوپر یہ میری طاقت تھی جیل کے اندھیرے میں کہوں گا کہ جیل کے اندھیرے میں یہ طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ توڑ تو سکتی ہے لیکن جس کے باہر اتنا پیار اتنی طاقت اتنا سموان میں کل سے اترا ہوں مجھے کسی نے بولا منیش جی سترے مہینے بعد آرہے ہو دو دن کے لئے ریشت پر چلے جانا میں نے کہا یار چیل کے بہر کدم رکھنے کے بات پہلا ہاتھ جس کارے کارتانے پکڑا تھا اور رات کو گھر تک جو دور کھڑا تھا کئیوال دیکھ کے گیا ہے وہ امید لگا رہا ہے کہ میرا منیش سوڑی میرا بھائی بہر آگیا ہے اور میں کہوں نہیں میں تا چھتی جا رہا ہوں یار نہیں مجھے